جب بھی دوبائی کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے وہاں کی اوچی عمارتیں وہاں کے سخت قانون اور برج خلیفہ آتا ہے کیونکہ دوبائی انہی سب چیزوں کی وجہ سے دنیا کے سب سے خوبصورت شہروں میں گنا جاتا ہے لیکن شاید آپ کو ابھی تک یہ جانکاری نہیں ہوگی کی آخر دوبائی کے اندر کیا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوبائی میں ایسا بھی ایٹی ایم ہے جہاں سے آپ سونے کے سکے نکال سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ہماری بات پ اور یقین نہ ہو اور جب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دوبائی کے بس سٹینڈ میں بھی آپ کو ائر کنڈیشن کی سویدہ ملتی ہے تو آپ کے لیے سچ میں اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو جائے گا تو آئیے اس ویڈیو میں دوبائی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جانتے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک آپ نے نہ ہی سنا ہوگا اور نہ ہی پڑھا ہوگا بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھے گا کیونکہ یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے نمبر ایک تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج خلیفہ کی جس کی وجہ سے دوبائی سب سے زیادہ مشہور ہے کیونکہ برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی امارت ہے یعنی آج تک برج خلیفہ سے اونچی کوئی بھی امارت پوری دنیا میں نہیں بنی ہے اس کے علاوہ برج خلیفہ میں ایک یا دو نہیں بلکہ پورے ایک سو چونسٹھ فلور ہیں اور برج خلیفہ کتنا بڑا ہے اس بات کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیجئے کہ آپ نبی کلومیٹر کی دوری سے بھی برج خلیفہ کو دیکھ سکتے نمبر دو دوبائی ہمیشہ سے اپنے سخت قانون کی وجہ سے جانا جاتا اور شاید یہی وجہ ہے کہ دوبائی میں آج کے سمیم زیرو پرتیشت کرائیم ریٹ ہے یعنی دوبائی کے اندر ہر ناغر ایک پوری طرح سے سرکشت محسوس کرتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دوبائی کے اندر اگر کوئی چوری کرتا ہے تو سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کار دیا جاتے ہیں اب بھلا آپ ہی سوچیے ایسی سزا سننے کے بعد چوری کرنے کا خیال بھی کسی کے دماغ میں نہیں آئے گ نمبر تین آپ میں سے بہت سے لوگوں کا سپنا ہوگا کہ وہ ایک دن لیمبرگینی یا فراری جیسی مہنگی لگجری کار خریدیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دوبائی میں لیمبرگینی اور فراری جیسی مہنگی لگجری کار پولیس کے پاس ہوتی ہے جی ہاں یہ بات بلکل سچ ہے دوبائی کی پولیس آنے جانے کے لیے لیمبرگینی جیسی لگجری کار کا استعمال کرتی ہے نمبر چار جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ دوبائی کے اندر اسلام کو ماننے والے لوگوں کی سنکھیا بہت زیادہ اور اسلام میں شراب حرام مانی جاتی ہے اس وجہ سے اگر کوئی انسان وہاں پر شراب خرید کر گھر میں رکھتا ہے تو اس کے لیے اسے لائسنس بنوانا پڑے گا اور سرکار سے پرمیشن لینی ہوگی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر پانچ دوبائی ہمیشہ سے اپنی آلیشانی ماردوں کی وجہ سے چرچہ میں رہتا ہے اس کا ایک بڑا اگزامپل یہ ہے کہ دوبائی میں ایک ایسا شاپنگ سینٹر ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر کا نام دیا گیا ہے یہاں ایک یا دونی بلکی پورے بارہ سو سے بھی زیادہ سٹور موجود ہے جہاں آپ کی ضرورت کا ہر سامان ترند مل جاتا ہے نمبر چھے آج کل گلفرینڈ بائی فرینڈ کا کلچر دیرے دیرے بلے ہی عام ہوتا جا رہا ہو لیکن دوبائی میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے وہاں پر اگر آپ شادی سے پہلے کسی لڑکی یا لڑکے کے ساتھ سمبند بناتے ہیں تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ہو سکتا ہے آپ سے آپ کی ناغرکتہ بھی چین لی جائے تو اگر آپ بھی دوبائی میں رہنا چاہتے ہیں تو اس بات کا دھیان خاص رکھیں کہیں آپ کو دکت نہ ہو جائے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا نمبر ساتھ آپ کے ساتھ بھی ایسا ضرور ہوتا ہوگا کہ آپ کو سیلری تو تیس ہزار بتائی جاتی ہوگی لیکن ٹیکس وغیرہ کاٹ کر وہ آپ کو پچیس ہزار یا پھر بائیس ہزار ہی ملتی ہوگی لیکن دوبائی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں آپ کو انکم ٹیکس کے نام پر ایک روپے بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ جتنا پیسہ کماؤگے وہ پورا پیسہ آپ کے ایکاؤنٹ میں آ جائے گا نمبر آٹھ دوبائی آج ملے ہی دنیا کے سب سے امیر دیشوں میں گنا جاتا ہے لیکن انیس سو ساٹھ سے پہلے یعنی آج سے کچھ سال پہلے تک دنیا کی حالت بہت خراب تھی اور آج جس جگہ پر بڑی بڑی امارتیں پہلے وہاں پر صرف ریگستان ہوا کرتا تھا اگر آپ انیس سو ساٹھ سے پہلے کے دوبائی کی فوٹوز دیکھیں گے تو آپ یقین نہیں کر پائیں گے یہ وہی دوبائی ہے آج اپنی آلشان امارتوں اور شہرت کی وجہ سے جو پہچانا جاتا ہے نمبر نو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دوبائی کے اندر اگر کسی کو جانور پالنا ہے تو کتا بلی نہیں سیدھا شیر پالتا ہے اور دوبائی کے اندر ایسے لوگوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے جنہوں نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے شیر پالا ہوا ہے نمبر دس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوبائی کے اندر پولیس بھی لکجری کاروں کا استعمال کرتی ہے اور یہی وجہ کی دوبائی ان دیشوں میں آتا ہے جن کے پاس سب سے مہنگی گاڑیاں موجود ہیں اب آپ خود ہی سوچئے جہاں کی پولیسی لیمبرگینی کا استعمال کرتی ہو تو وہاں کے پیسے والے لوگ کس گاڑی کا استعمال کرتے ہوں گے نمبر گیارہ دوبائی کے اندر اگر آپ کی گاڑی کا ہون خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوبائی کی سرکوں پر ہون بجانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہاں سب کو جتنی بہتر طرح سے منیج کیا گیا ہے کہ وہاں نہ تو ٹریفک لگتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو ہون بجانے کی ضرورت پڑتی ہے نمبر بارہ دوبائی ان دیشوں کے لسٹ میں بھی آتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ کرین ہے جس سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ دوبائی میں ڈیولپمنٹ کا کام ہمیشہ چلتا رہتا ہے نمبر تیرہ عمومن جب ہم ایٹی ایم جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پیسے ملتے ہیں لیکن دوبائی کے ایٹی ایم کے اندر آپ کو دو طرح کے آپشن ملتے ہیں ایک آپشن ہوتا ہے پیسے نکالنے کا اور دوسرا ہوتا ہے سونے کے سکھے نکالنے کا جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے دوبائی کے اندر آپ ایٹی ایم سے سونے کے سکھے بھی حاصل کر سکتے ہیں نمبر چودہ شاید ابھی تک آپ کو یہ بات پتا نہیں ہوگی کہ دوبائی کی جتنی جنسنگ ہے اس کا صرف سترہ پرتیشت دوبائی کے مول لیواسی ہیں اس کے علاوہ وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب الگ الگ دیشوں سے آئے ہیں جن میں بھارت بانگلہ دیش پاکستان اور یوروپ کے بھی لوگ شامل ہیں نمبر پندرہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دوبائی کے اندر کولڈرنگ کا پرائز بہت کم ہے یعنی آپ یہ مان لیجئے آج جو ہم انڈیا میں کولڈرنگ دس روپے میں پیتے ہیں وہاں آپ کو پانچ یا تین روپے میں بھی مل جائے گی لیکن ایک سچائی یہ بھی ہے کہ وہاں کی کولڈرنگ سے مہنگا وہاں کا پانی ہے جی ہاں یہ بات بلکل صحیح ہے دوبائی کے لوگوں کو پانی سے سستے کولڈرنگ مل جاتے ہیں نمبر سولہ آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ دوبائی کے پاس بے شمار سونا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دوبائی کے اندر سونے کے دام باقی دیشوں کے مقابلے کافی کم ہے اور یہاں کے لوگ کسی چیز کے شوقین ہو یا نہ ہو پر انہیں سونا خریدنا بہت پسند ہوتا ہے نمبر سترہ آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے وہ اڑھنے لگ جاتا ہے لیکن یہ کہاوت اصل میں دوبائی نے سچ میں صحیح کر دی ہے کیونکہ دوبائی اپنے بہت سے کام سکائی لیول پر کر رہا ہے جیسے جس اوچائی سے آپ شہر پورا دیکھ سکتے ہیں وہیں پر آپ کو ٹینس کھیلنے کے لئے گراؤنڈ بھی دکھ جائے گا اگر آپ کو ایسے گراؤنڈ پر کھیلنے کا موقع ملے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر اٹھارہ دوبائی کے بارے میں ابھی تک ہم نے آپ کو جتنی بھی باتیں بتائیں وہ سب ہی آپ کو پسند آئی ہوں گی لیکن دوبائی کے اندر ایک کمی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایڈریس سسٹم نہیں ہوتا یعنی وہاں نہ تو کوئی گلی کا نمبر ہوتا ہے نہ گھر کا نمبر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پنکوڈ ہوتا ہے جس کا وزن تقریباً چار سو ہاتھیوں کے برابر ہوگا یعنی دوبائی نے اتنا پیسہ کمایا ہوگا جس کا اب اندازہ بھی نہیں لگا سکتے نمبر بیس دوبائی ٹیکنیلوجی اور مہترین انجینئرنگ کے معاملے میں بھی کسی دیش سے پیچھے نہیں ہے اس بات کا اندازہ بھی اس طرح لگا سکتے ہیں کہ دوبائی نے صرف دو سال کے اندر ہی پورے دوبائی میں میٹرو کا کام پورا کر لیا تھا اور دو سال کے اندر دوبائی میں میٹرو چلنے لگی تھی تو دوستو یہ تھے دوبائی کے بارے میں کچھ ایسے فیکس جس کے بارے میں شاید ابھی تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا